یہ بات ہواوں کو بتائے رکھنا روشنی ہوگی چرابوں کو جلائے رکھنا لہو دیکھیں جس کی حفاظت ہم نے کی ہے ایسے ترنگے کو صدا دل میں بسائے رکھنا نمشکار دوستو اسی تھوڑ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کے کوششن انسر سیشن کی میں ونیت شرما ٹویزار جاتو موبیلز میں آپ کا پھر سے ایک بار سواغت کرتا ہوں وکرم سنگھ جی کہتے ہیں کہ الیکٹرونک کارز جلدی ہی آنے والی ہے ایسی کننیشن کے اندر کیا ہمیں پیٹرل کارز کو خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اسی یہ بارے میں ان کا سوال ہے دیکھیں وکرم سنگھ جی ابھی اگر آپ پیٹرل کارز کھرید رہے ہیں تو بنداز ہو کے خریدیے کوئی بھی خرید رہا ہے تو اگدم نشفک ہو کے خریدیے الیکٹرک کارز انڈیا کے اندر آنے میں بہت سمیں لگنے والا ہے ہمارا انفرا ہی ابھی ریڈی نہیں ہے جگہ جگہ پہ آپ کے پاس چارجنگ پوائنٹس ہونا چارجنگ پمس ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ میں پہلے تو ایسے وہیکلز ہونا ضروری ہے جو بھی لانگ ڈسٹنس پہ آپ کو کافی زیادہ کلومیٹرز پہ ایک بار میں ایک چارج کے بعد لے جا سکے ابھی تو ہم ٹیسٹنگ فیز میں چل رہے ہیں آج سے دس سال بعد بھی پندرہ بیس پرسنٹ تک اگر ہم پہنچ گئے اوورال ویہیکلز کی پرچیز ان میں پندرہ بیس پرسنٹ ہمارے پاس الیکٹرک ویہیکلز آگئے تو ہم ایسٹی میٹس میچ کر پائیں گے مطلبہ ابھی تو بہت بڑا سفر باقی ہے صاحب اگلے دس سال کا اگر ہورائزن ہے نشک روکے پیٹرل یا ڈیزل گاڑی خرید لو الیکٹرک کارز آنے میں ابھی ٹائم لگے گا مولونجن چیٹیا صاحب کہتے ہیں کہ ان کا بجٹ سیون لیک روپیز ہے آن روڈ گاڑی کے لیے انہوں نے فریسٹائل ٹگار امیز اور آئی ٹوینٹی ان کے الالگ ویریانٹس کو شورٹ لسٹ کیا ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو ان میں سے کونسی گاڑی کو فائنلی خریدنا چاہیے مولونجن دوست دیکھئے آپ نے کوئی ریکوائرمنٹ اپنی نہیں لکھی یہاں پہ پلیز اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹ بھی شیئر کر پائیں کہ آپ کو گاڑی سے کیا چاہیے آپ اس کو کیسے یوز کرنا چاہیں گے کونسے کمفرٹ کے فیچرز آپ کے لئے امپورڈنٹ ہے کتنا آپ ڈرائیو کریں گے آف روڈنگ کریں گے نہیں کریں گے گراؤنگ لیوینس کتنا چاہیے آپ کو اور دوست ٹھنگز آپ اگر تھوڑا سا مجھے بتا پائیں تو میں آپ کو ایکیوڈیٹلی بتا پا ہم کو کہ آپ کے لئے کونسی گاڑی بڑی ہے but again keeping in mind what you have shared till now اس کے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس فریسٹائل اور ٹگور ان دونوں میں سے آپ کو ایک پک کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں کے اندر آپ کو اچھا اوپر کا ویرینٹ سات لاکھ روپے میں مل سکتا ہے تو اگر آپ امیز پہ جاتے ہیں یا پھر آئی ٹوینٹی پہ جاتے ہیں تو آپ کو نیچے کا ویرینٹ ملے گا آپ کو شاید اتنا اچھا مزا نہیں آئے گاڑی کے اندر ایس وارس فیچرز ہا کنسنٹ اگر صرف انجن آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے تو دیفنیٹلی آپ آئی ٹوینٹی لے لیجے امیز اور آئی ٹوینٹی کافی اچھا پرفارم کریں گے انجن وائز لیکن اگر آپ کو اوور آل سارے فیچرز امپورٹنٹ رہیں گے مجھے لگتا ہے فریسٹائل یا ٹگور پہ آپ کو جانا چاہیے اگر ایک سپیسیفک گاڑی آپ کو چننی پڑے تو اس کے لئے مجھے آپ کے تھوڑا سا فیچر ریکوارمنٹ آپ کی نیڈ سمجھنا ضروری رہے گا اگر آپ وہ شیئر کر دیں میں آپ کو ایکیوڑیٹ انسر بھی بتا پاؤں گا اگلا کمنٹ ہے ویڈ میکس کی طرف سے اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ لونہ کیسے بنائی جاتی ہے ویڈ میکس آپ نے پہلے بھی شاید کچھ کمنٹ کیا تھا جہاں پہ آپ نے شیئر کیا تھا کہ آپ کچھ امیزنگ سا چیز بنانا چاہتے ہیں آٹوموبیل کے شیطر میں کافی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں good to see youngsters being very inquisitive as well as entrepreneurial about doing something in the automobile sector تو میڈ میکس پہلے تو right now میں ابھی آپ کو لونہ کیسے بناتی ہے یہ نہیں بتا پاؤں گا لیکن آپ کو ایک تھوڑی سی guidance دے پاؤں گا آپ ایک engine اور transmission ان دونوں کے بیچ میں کیسے لنک کر کے کام کر سکتے ہیں اس پہ کام کرنا شروع کیجئے میں نے بھی کچھ ویڈیوز پوسٹ کی ہیں about engine technology about transmission آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی youtube پہ بہت سارے ویڈیوز ہیں اگر آپ کو engine اور transmission کو لنک کرنا آ گیا تو آپ کو باقی آپ کسی بھی گاڑی کے ساتھ ان کو use کر پائیں گے ہمارے دیش تو جگار کی جننی ہے جگہ جگہ پہ ایسے جگار چلتے ہیں جہاں پہ لوگ tempo کھڑے کر دیتے ہیں بڑے بڑے چار فورمیلر بنا لیتے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بیسک سا engine لگا ہوتا ہے اور باقی سب کچھ کام وہ اپنے آپ چلا لیتے ہیں تو آپ شروعات یہاں سے کر سکتے ہیں میڈ میکس بیسٹ اوف لک ٹاٹا ٹی آگو زیادہ کیوں بیک رہی ہے اس ٹاپک کے اوپر میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کیا تھا جس پہ بہت سارے لوگوں نے اس کی خوب تحریف کری ہے اور بہت سارے کمنٹس میں کہا ہے that ٹی آگو is a great car لیکن اسی ویڈیو پہ کمنٹ کر کے knowledge ویڈیو ان کی طرف سے ایک کمنٹ آیا کہ یہاں تو سب لوگ تحریف کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ ٹاٹا کے شورو روم پہ نہیں جا رہے جتنے لوگ تحریف کر رہے ہیں زیادہ تر لوگ جا رہے ہیں ماروتی کے شورو روم پہ اور ماروتی کارڈز کو خرید رہے ہیں اگر ٹاٹا کو ایکچول میں کمپیٹ کرنا ان کو ان کی قوالیٹی سرویس یہ اوڑ آل چیزیں اوڑ آل کسٹومر ایکسپیرینس ایمپروو کرنا پڑے گا سلام انکو صحیح گہ رہے ہو ایف ٹاٹا اور اینی ایڈر انڈین برینڈ ایز ایمیٹر او فیکٹ ہیس تو پروس پر ہیس تو ریز ایسٹ لیول تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو تھوڑا سا اور اپگریٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ نیکس لیول تک جا سکے فٹ فریش سے لے کے اور آل سرویس ایکسپیرینس تک آپ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا تب ہی ایکچولی میں آپ نمبر ون بن سکیں گے ریڈی لائن نے ایک بہت ہی اچھا کمنٹ کیا ہے اور ایک بہت ہی بڑی چنوٹی اور ایک ہمارے دیش پہ جو کمی ہیں ابھی اس کے اوپر کمنٹ انہیں کیا تھا الیکٹرک وہیکلز کے اوپر اور جو میرے ویڈیو پوست کیا تھا اس کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پولٹیکس ہے جو کی رول ہوتی ہے بہت زیادہ آئیل کمپنیز کے تھرو ریڈی لائن صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ الیکٹرک وہیکلز اگر آ جاتے ہیں تو جو آئیل کمپنیز ہمیشہ بات کرتے ہیں تیل کی اعمت بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے جو آئیل کمپنیز راج کر رہی ہیں دنیا پہ وہ ختم ہو جائے گا اور انڈیا کے اوپر بھی جو بہت زیادہ انفلوینس کرتی ہے ہماری ایکانومی کو وہ ختم ہو جائے گا تو لاکھوں کروڑ روپے شاید لائن میں لگا رکھے ہوں گے انہیں کھر بھو روپے لگا رکھوں گے کہ جلدی سے نہ ہو جائے گئیں اس کو روکتے رہیں تاکہ جو آئیل پروڈیوسنگ دیش ہے ان کی پار برقرار رہے تو اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں چائنہ کے ڈرے پہ چلنا ہوگا چہاں پہ آج کی ڈیٹ میں زبردست کرانتی آگئے الیکٹرک ویکلز کے فرنٹ کے اوپر اور بہت ساری کمپنیز زبردست نہ صرف چائنہ میں بلکی امریکہ میں یورپ میں اور باقی تمام دیش دنیا میں جا کے اپنی گاڑیاں بیچ رہی ہیں اپنے ویہیکلز بیچ رہی ہیں سائیکل سے لے کے فور ویلر تک الیکٹرک ٹکنالوجی پہ چلنے والے یہ کرنے کے لئے انڈیا کو بھی اس میں قدم بڑھانے پڑیں گے اور گورنمنٹ کو اس ٹک فیکس لےنا پڑے گا ایک چارجنگ انفرسٹرکچر بڑھانا پڑے گا تاکہ آٹوموبیل کمپنیز نشفک رہو کے آگے بڑھے اور بیٹر ویہیکلز پڑیوز کریں لپٹ کر کئی بدن دوستوں ترنگے میں آج بھی آتے ہیں یوں ہی نہیں دوستوں ہم نشفک رہو کے آزادی بناتے ہیں سیکھتے رہیے سکھاتے رہیے تیک کیرین جہن موسیقی